بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اس حوالے سے یہ کیا مصدقہ ادلاعات ہیں اور اس یوکے کے ورک پرمنٹ میں جانی انگلینڈ کا جو ورک پرمنٹ ہے اور بریکزٹ کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ یہ مطلب یورپ الگ ہو چکا ہے بہرحال یہ برپرمنٹ ایمناسٹی کے لیے کتنا اہم ہو سکتا ہے اس میں کیا ایسی بات کی گئی ہے یہ تمام تر مکمل تفصیلات شیئر کرنے جا رہے ہیں اس پر پوری بات کریں گے کہ آپ میں سے کون لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور کتنے ممالک اس میں شامل ہیں ٹھیک ہے تو اسے جناب تمپریری ورک سیزنل ویزا کرا دیا جا رہا ہے جیسے ٹی فائف کے نام سے جانا جاتا ہے اگر آپ فارم کے کام کرنے کے لیے چھے ماہ تک برطانی آنا چاہتے ہیں تو آپ کو سیزنل ورک ویزے کے لیے درخواست دے سکتے ہیں آپ کو کس چیز کی ضرورت ہوگی جناب آپ اس ویزے ٹی فائف ویزا سیزنل ورکر ویزا کی جگہ لے لی ہے ٹھیک ہے جی اگر آپ یا آپ کا کمبہ یورپی یونین سوزر لینڈ ناروے آئس لینڈ یا لیکٹریسن سے ہے اگر آپ یا آپ کی قریبی کمبے کے فاضل ایک جنوی دوہ دار اکی سے پہلے یوکے میں رہنا شروع کیا ہے تو وہ ای یو آبادکاری سکیم میں بھی درخواست دے سکتے ہیں اور باسورت دی کر آپ یوکے میں کام کرنے کے لیے ویزے کے لیے درکار ہے تو آبادکاری سکیم میں درخواست دینے کی ضرورت نہیں ہے ای یو شہریوں کو ویزے کے لیے آہل کر دیا گیا اس میں یہ بھی بتا جا رہا ہے کہ کتنا وقت لگے گا آپ ویزے کے لیے درخواست دے سکتے ہیں اس کام سے تین ماہ قبل ہی آپ کی ویزے درخواست دے سکتے ہیں یہ طریقہ آپ کے کفالت کے سرٹیفکیٹ پر دی جائے گی جب آپ برطانیہ سے بار سے درخواست دیتے ہیں تو آپ کو اپنے ویزے کے بارے میں تین ہفتوں کے اندر فیصلہ رہنا چاہیے ویزے کی جو قیمت بچائی جا رہی ہے جو فیز بتا جا رہی ہے وہ دو ہزار چار سو چورتالیس روپے باؤنڈ ہے ٹھیک ہے جی تقریبا یہ پانچ لاکھ سے اوپر جو ہے امونٹ بنتی ہے اگر آپ اس ملک سے اہل ہیں تو آپ مردجزیل ممالک میں سے کسی ایک سے اہل ہیں تو آپ درخواست کی فیز خود بخود کم ہو جائے گی ممالک کی جو فرس جاری ہوئی ہے لسٹ جاری ہوئی ہے اس نے اسٹریا بیلجیم کریشیا جمہوری قبر جمہوری چیک ٹینمار فنلین فرانس جنمی یونان ہنگریہ آئسلین آئلین ایڈلی لٹویا لیکس برگل مالٹا نیدرلینڈ شمالی مدونیا ناروے پولینڈ پردگال سلوکیا اسپین سویڈان یا ترکی جیسے ممالک شامل ہیں آپ یہاں پہ کتنے دن ٹھہر سکتے ہیں آپ چھیں ماہ یوکے میں رہ سکتے ہیں آپ کے ویزے کے درست ہونے کے ساتھ ہی آپ برطانیہ میں داخل ہو سکتے ہیں اپنی ملازمت کی شروعات کی طریق سے چودہ دن پہلے تک آپ کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے ہیں تو آپ یہ کفالت کے سٹیفیکٹ میں بیان کردہ نوکری میں مقام کر سکتے ہیں آپ کو ایک اکیڈمی ٹکنالوجی کی منظوری اسکیم کا بھی مطالعہ کچھ کوس کے لئے سٹیفیکٹ درکار ہوگا اس کے ساتھ مستقل ملازمت لینے کے لئے دوسری ملازمت یا ایسی نوکری میں کام کریں جو آپ کے کفالت کے سٹیفیکٹ میں بیان نہیں ہو تو یہ دوستو یوکے انہیں ورک فرمنٹ کا ٹی فائف کا اس سے پہلے بھی اعلان کیا تھا لیکن اس میں ہم نے آپ کو ممالک کی فرست بھی بتا دی ہے تو اس میں سے یہ پریٹی پٹیل کا جو بیان سامنے آیا وہ یہ آیا ہے کہ یہاں پر اگر ٹی فائف کی ویزوں کی بات کی جاری ہے تو ہمیں بجائے بار سے لوگ مینج کرنے کے اگر ہمیں نہیں لیگل کر دیں ان لوگوں کو تو اس سے ہمارا مزید خرچہ بچ سکتا ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا کہ یہ نئی پولیٹیکس چال ہے کوئی نئی سیاست ہے دیگر جو عددار ہیں دیگر جو افتران ہیں انہوں نے کیا بتا کوئی ایسی یہ بات کرنے جا رہے ہیں جس سے پریٹی پٹیل پر اثر ہو اور وہ مان جائے کہ یار یہ ٹھیک کہتے ہیں کہ ہمیں ان لیگل امگرینٹس کو ہی اگر سٹیٹس دے دیتے ہیں تو ہمارا ملک کافی آگے جا سکتا ہے تو یہ بھی ایک دیکھیں ایک طریقہ ہے پریٹی پٹیل کے ساتھ بات کرنے کا عدداروں کا کیونکہ ہم سیکٹری ہے بھئی اس کے پاس تمام اختیارات مجود ہیں وہ جو بھی چاہے کر سکتی ہے اور یہ سب کے سب بھئی ملے ہیں ٹھیک ہے اور یہ کبھی پول ٹیکس میں بیٹھے ہوتے ہیں کبھی کیا بات کرتے ہیں تو کبھی کیا بات ابھی یہ انہوں نے صرف اس لیے میرا خیال ہے نکالا ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی اعلان ہوا تھا ٹی فائی ویزے کا اسے دو ماہ پہلے لیکن اس کو پھر آگے پروسیڈ نہیں کیا گیا روک دیا گیا تھا وہ بھی یہی نظریہ انہوں نے لیا تھا کہ شاید پریٹی پٹیل کوئی ایسا فیصلہ دے دے کہ تمام جنرلی کیلی مگرینٹس ہیں ان کو ہم سٹیٹس جلدی سے دے دیں اور بجائے ہم بار سے لوگوں کو مگوانے کے اپنے ملک کی ہی لوگوں سے کام لیں تو یہ ایک ایم اپ ڈیٹ تھی دوستو مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے ملتے ہیں نیکس اپ ڈیٹ سابتا تک کتنا دعاوں میں یاد رکھیں دوستو اللہ حافظ